حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے اور ہوں گے تیری محفل سے اُبھرنے والے السلام علیکم عزیز سامین داغ دہلوی کی ایک غزل کی تفہیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئی نہ اپنی نظر سے نہ جدہ ہونے دو کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو سامین کرام داغ دہلوی شیخ ابراہیم زوگ کے شاگرد ہیں اور علامہ اقبال کے استاد ہونے کا عزاز بھی آپ کو حاصل ہے تو علامہ اقبال آپ کو اپنا استاد تصور کرتے تھے تو ان کی جو غزل ہے یا ان کی جو شائری ہے اس میں خوبی ان کی زبان کی ہے تو محاورہ کا امدہ استعمال کرتے ہیں جو شوخی ہے زبان کی شوخی جو ہے وہ ان کے ہاں دکھائی دیتی ہے آپ نے کلہ موالا میں پرورش پائی دہلی میں تو کلے کے اندر جو رونکیں تھیں مشاعروں کی اور دیگر جو رنگ تھے تو ان کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا اور وہ چیزیں ان کی شائری میں ہمیں نظر آتی ہے تو زبان کی شان و شوخت اپنی جگہ ہے تو بڑھتے ہیں ان کی غزل دیکھتے ہیں مطلعہ دیکھئے کہ آئی نہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو تو یہ ایک انداز ہے یہ ایک بانگپن ہے یعنی کہنے کا تو زبان پر جب تک عبور نہ ہو تو اس انداز سے بات نہیں کی جا سکتی اپنی دل کی بات کہہ رہا ہے اور اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ جیسے وہ اس منظر میں موجود ہے اور منظر کیا ہے کہ محبوب جو ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور شائر چاہتا ہے کہ یہ جو منظر وہ دیکھ رہا ہے وہ ہمیشہ دیکھتا رہے اور تھوڑا اور طویل ہو جائے جتنا طویل ممکن ہے تو شائر اپنے محبوب سے گویا مخاطب ہے کہ تم یوں ہی آئینے کے سامنے ایک ذرا دیر کھڑے رہو کچھ دیر اور یعنی یہی کیفیت رہے کہ تم اور آئینہ آمنے سامنے جب ہو گئے تو محبوب کا حسن جو ہے ایک تو اپنا حسن ہے ایک پھر آئینے میں اس کا عکس ہے تو گویا حسن جو ہے وہ کئی گناہ ہو گیا دو گناہ ہو گیا تو اسی کیفیت میں ایک جو عاشق صادق ہے ہمارے غزل کا روایتی عاشق ہے وہ یہی یوں ہی محبوب کا دیدار کرتے رہنا چاہتا ہے اور جو محبوب ہے روایتی غزل کا ہماری وہ گو ایک انتہائی خوبصورت شخص ہے گو کہ اس کی کچھ اور مزید خوبی خامیاں بھی ہیں جیسے بے وفائی اس کی ایک خامی ہے بہرحال ہم اپنے اس متلے کو مد نظر رکھتے ہیں پہ الوقت اور یہ دھوراتے چلتے ہیں کہ غزل کا ہر شیر جو ہے وہ جدا خیال رکھتا ہے اس کا جو متلہ ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں قافی ردیف استعمال ہوتا ہے کہ جدا ہونے دو ذرا ہونے دو تو جدا اور ذرا اس کے قوافی ہیں ہونے دو اس غزل کی ردیف ہے تو متلہ کے علاوہ باقی تمام اشاعر کے صرف دوسرے مصرے میں قافی ردیف استعمال ہوتا ہے تو آئینے کا اور ہماری اردو شائری کا بہت تعلق ہے محبوب کے حسن کا جیسے شائر کہتا ہے کہ ہم تم پہ مر مٹے تو یہ کس کا قصور ہے آئینہ لے کے ہاتھ میں خود فیصلہ کرو تو امید ہے اس متلہ تک کی فہم ہم نے حاصل کر لی ہوگی تو شائر بس ایک منظر کو بیان کر رہا ہے تو ہر شائر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں شائر کا مخاطب جانا جائے کہ شائر کس سے بات کر رہا ہے یا وہ خود سے بات کر رہا ہوتا ہے یا محبوب سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے تو اب محبوب سے یہاں مخاطب ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ یوں ہی آئینے کے سامنے کچھ دیر کھڑے رہو تو اس شائر میں منظر نگاری ہے اور بہت خوب منظر نگاری ہے کم نگاہی میں اشارہ ہے اشارے میں حیاء یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو تو ایک اور دیکھئے انداز دیکھئے کہ اس میں باریکی ہے خیال کی کہ محبوب کسی محفل میں کھڑے ہیں اور محبوب جو ہے اشاروں اشاروں میں اس کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے یا کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا اسے لگ رہا ہے کہ اسے گمان ہو رہا ہے عاشق صادق کو کہ اس کی طرف کچھ توجہ کی جاری ہے اور اسے کچھ کہنے کی کوشش کی جاری ہے مگر اسے پوری طرح بات سمجھ نہیں آرہی تو شاعر کہتا ہے کم نگاہی یعنی جو تھوڑا تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے یہ اس میں اشارہ اشارے کسی کیفیت ہو جاتی ہے اور اشارے میں تو حیاء ملہوز ہوتی ہے یعنی شرم کرنے والا بندہ لحاظ کرنے والا بندہ اشارے کر رہا ہوتا ہے تو بات کھل کر چونکہ اشارہ کھل کر بات تو نہیں ہوتی اشارہ تو اشارہ ہوتا ہے تو شاعر کو سمجھ نہیں آرہی پوری طرح بات تو شاعر چاہتا ہے یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو یعنی یہ اشاروں والی کیفیت بھی یعنی ادھوری سی کیفیت ہے یا تو بالکل ہی میری طرف کوئی توجہ نہ کی جائے یا پھر اگر توجہ کرنی ہے تو پوری طرح کھل کر توجہ کی جائے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ایک شاعر نے کہا کہ اشارہ کون سمجھے گا میرا محبوب سادہ ہے تو کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ محبوب سادہ ہوتا ہے اشارے نہیں سمجھتا اور کبھی عاشق جو ہے ان اشاروں سے تنگ آ جاتا ہے اکتا آ جاتا ہے تو مختلف کیفیات سے آدمی گزرتا ہے ایک شاعر گزرتا ہے تو مجھے امید ہے اس شعر کی بھی ہم نے فہم حاصل کی ہوگی کہ ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو تذکرہ اہل وفا اب الگ شعر ہے غزل ہے الگ بات کی جا رہی ہے لیکن مزاج جو غزل کا روایتی ہوگا وہی تو وہی محبوب کی بے وفائی کا ذکر ہے تو شاعر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میرا محبوب کب تک توجہ نہیں کرتا کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو وفا والوں کا ذکر کوئی دن ہونے دو وفا والے کون ہوتے ہیں لحلہ مجنو ہوتے ہیں شیری پرہاد ہوتے ہیں بڑے بڑے علیاء صوفیہ بزرگ ہوتے ہیں تو یہ وفا والے لوگ ہوتے ہیں جن کی دنیا مثالیں دیا کرتی ہے تو شاعر کہتا ہے اگر میرا محبوب ابھی تک توجہ نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں شاعر کو امید ہے کہ اس کا محبوب ایک دن توجہ کرے گا کہ جب وہ سیانہ ہو جائے گا اگر سے اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ لوگ بے وفاؤں کی نہیں وفا والوں کی قدر کرتی ہے تو جیسے غالب نے کہا تھا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک تو غالب کو بھی امید ہے کہ وہ اس کا محبوب تغافل نہیں برتے گا لیکن صرف پتہ ہے کہ غالب کو بھی کہ اس میں شاید بہت وقت لگ جائے تو داغ دہلوی کو بھی جو ہے وہ وقت لگنے کی یعنی امید ہے کہ وقت گزرے گا محبوب کو اندازہ ہوگا تو تب کہیں جہاں کر وہ لوٹے گا لیکن محبوب کی ذلف کے سر ہونے تک کون جیتا ہے کون مرتا ہے تو یہ تو اپنے اپنے حصے کی بات ہے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے تو ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نا توجہ ہوگی تو داغ کو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی میرے محبوب توجہ کرے گا جب وہ سنے گا وفا والوں کے ذکر اور اذکار اور اس کی توجہ میری طرف ضرور آئے گی آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی دیکھ کر جلوا میرے ہوش بجا ہونے دو اب کوئی بندہ آنکھ ملتے ہی کیسے دل کی حقیقت کہہ سکتا ہے اب شاعر ایسی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے کہ جیسے ابھی ابھی وہ آنکھ مل رہا ہے جیسے وہ کسی حیرت کا شکار ہے یا ابھی نیند سے جاگا ہے اور اس کا دماغ جگہ پر نہیں ہے یا اس نے کوئی بہت عجیب اور شاندار چیز دیکھ لی ہے جس سے اس کے حواظ معطل ہو چکے ہیں تو ایسے میں اس سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اپنے دل کی بات بتاؤ تو شاعر سے ہم نے کیفیت خود سمجھنی ہوتی ہے کہ شاعر کس سے مخاطب ہے اور کیا کر رہا ہے کوئی سوال کر رہا ہے کوئی جواب دے رہا ہے تو وہ اس کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ جواب دے رہا ہے وہ کہتا ہے جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے دل کا کیا حال ہے تو میں ایسی حالت میں خواب بتاؤں گا کہ میرے دل کی کیا حقیقت کیا سچائی ہے کیونکہ میں تو سکتے میں ہوں اور آنکھ ملت رہا ہوں یقین ہی نہیں ہے کہ یہ خواب کی کیفیت ہے یا حقیقت ہے دیکھ کر جلوہ اور یہ کیفیت کیوں ہے کیونکہ اس نے جلوہ دیکھ لیا ہے اور جلوہ کس کا دیکھا ہوگا اپنے محبوب کا دیکھا ہوگا وہ محبوب مجازی ہو سکتا ہے حقیقی ہو سکتا ہے وہ کوئی کیفیت ہو سکتی ہے تو شاعر کہتا ہے دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو پہلے یہ جلوہ دیکھ کر میں جو سکتے کی کیفیت میں چلا گیا ہوں دل کی بات تمہیں بتاؤں گا جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو تو محبوب کے سامنے یہی حالت ہو جاتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا تو محبوب کے آگے پھر کچھ بھی نہیں کہا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے بندہ جو ہے وہ حیرت کا شکار ہو جاتا ہے اور یہی ہماری اردو غزل کا مزاج ہے تم دلازار بنے رشق مسیحہ کیسے کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو عام لوگ عام انسان درد کم ہونے کی دعا کرتے ہیں معزت خان تو داغ دہلوی کس چیز کی دعا کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں کہ میرا درد سوا ہو جائے کم نہ ہو تو شاعری میں یہ بھی ایک مزاج ہے ہماری اردو شاعری میں کہ اس میں غم کی دعا کی جاتی ہے تصوف میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صوفیاء کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی دولت درد دل ہے تو عاشق ہو شائر ہو صوفی ہو درد دل کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا کیونکہ یہ درد دل جو ہے ان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اپنے محبوب کے قریب کرتا ہے ان کو دنیا کی پہم عطا کرتا ہے تو عرستو کے نزدیک بھی جو غم ہے وہ آلہ ترین عدب ہے یہ آلہ ترین دنیا کی چیز ہے تو علمیہ یا ٹریجڈی بہترین عدب قرار دیا تم دلازار بنے رشک مسیحہ کیسے کہ تم تو دلازار تھے دل کو درد دینے والے تھے تم رشک مسیحہ کیسے بن گئے کہ مسیحہ لوگ ڈاکٹر لوگ علاج کرنے والے چارہ گر وہ بھی تم پر رشک کریں فخر کریں کہ واہ واہ کیسا علاج کرنے والا ہے تو شائر کہتے ہیں تم تو تکلیف دینے والے تھے علاج کیسے کرنے والے بن گئے تو شائر نہیں چاہتا وہ کہتا ہے میرے محبوب میں تمہیں ایسا وفادار نہیں چاہتا علاج کرنے والا نہیں چاہتا تو شاہر چاہتا ہے محبوب ایسے ہی بے وفائی کرتا رہے اور عاشق صادق کو اس کے وہ غم ملتے رہے اور اس کے لئے کچھ نہ کچھ سہتا رہے تکلیفیں دیتا رہے قربانیاں دیتا رہے تکلیفیں سہتا رہے تو تم دلازار بنے رشک مسیحہ کیسے کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو تو شاہر اپنے اس عشق کے درد کو لا زوال کرنا چاہتا ہے تو احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا میار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سمر جاؤں گا تو کچھ لوگ زخم کھا کے کچھ اور سمرتے ہیں تو محبوب سے ملنے والا جو درد ہوتا ہے وہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ انسان کو بڑا کر دیتا ہے عظیم کر دیتا ہے کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو تو دست قاتل جب دست دعا بنے گا میرے قاتل کا ہاتھ جب کبھی نماز میں یا اپنے خدا کے سامنے عبادت کے لئے اٹھے گا مغفرت کے لئے اٹھے گا تو شاعر کہتا ہے کیا اسے میرے قتل کے بعد کبھی خوف نہ آئے گا یعنی شاعر کو امید ہے کہ ایسا ضرور ہوگا چونکہ ان کی ردیب ہونے دو ہے تو ہونے دو ایک طرح سے کیفیت اگلے زمانے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ذرا ہونے دو ایسا یعنی کیفیت آنے دو کہ جب میرے قاتل کا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے گا تو وہی ہاتھ اس کے سامنے آئیں گے تو اسے پتہ لگے گا کہ میں نے کسی معصوم کا قتل کیا ہوا ہے انہی ہاتھوں سے تو شاعر کہتا ہے کہ ضرور ضرور خوف آئے گا میرے قاتل کو بھی تو لازمی نہیں ہے کہ یہ قتل ظاہری طور پر کیا جائے تو غزل ہے شاعری ہے تو علامت میں بات کی جاتی ہے تو بعض اوقات جذباتی قتل ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ کسی اور قیفیت یا انداز میں معاشرے کے ظلم و ستم کو شاعر بیان کر رہا ہوتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ ضرور میرے ظالم قاتل کو خوف آئے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اسے احساس ہوگا کہ اس نے غلط کیا ہے تو جیسے مرزا خالب کو بڑے بچپن میں ہی اپنے احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے مجنو پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا تو اس کو بچپن میں ہی ظلم و ستم کرنے سے پہلے ہی مرزا غالب سے آنے تھے انہیں اپنا سر یاد آیا کہ کبھی مجنو پہ بھی یہ مشکل لوٹ کر آ سکتی ہے جیسے آج لوگ اس مجنو دیوانے کو پتھر مار رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو دیر سے احساس ہوتا ہے پتھر مارنے کے بعد احساس ہوتا ہے جس کا داخ دہل بھی جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں مکتہ کی طرف بڑھیں گے شاعر اگر آخری شعر میں اپنا نام اپنا تخلص استعمال کرے تو اس شعر کو آخری شعر کو ہم مکتہ کہتے ہیں تو قطع سے ہے یعنی ختم ہونا تو یہاں غزل کا اختتام ہوتا ہے تو مطلع سے غزل تلو ہوتی ہے آغاز ہوتی ہے اور مکتہ پہ اختتام پذیر ہوتی ہے تو جب سنا دا کوئی دم میں فنا ہوتا ہے اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو یعنی وہ جو ظالم تھا ستم کرنے والا ستمگر تھا اس نے مو سے بھی بولنا گوارہ نہیں کیا اور جب کسی نے کہا کہ مرزا داگ دیلوی تو بس کوئی دم میں اللہ کو پیارا ہونے والا ہے تو اس نے اشارے سے آگے کہا یعنی ہاتھ جھٹکا اور کہا بھی نہیں زبان سے کہ مرتا ہے تو مرنے دو فنا ہوتا ہے تو فونے دو تو محبوب کی سنگ دلی میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ہمارا غزل کا روایتی محبوب ذرا سنگ دل اور بے وفا یعنی ناسمجھ ہے تو وہی ساری کیفیات آپ کو ان اشار میں بھی نظر آئیں گی گو کہ غزل کا ہر شہر منفرد موضوع رکھتا ہے ان کا آپس میں موضوع کے اعتبار سے تعلق نہیں ہوتا ہاں مگر کافیہ ردیف اور جو وزن بہر ہوتی ہے وہ تمام مصروں میں ایک ہی جیسی ایک ہی جیسی چل رہی ہوتی ہے تو میر نے بھی اپنے محبوب کا شکوا کیا تھا کہ کوئی نہ امید آنا کر کے نگاہ سو تم ہم سے مو بھی چھپا کر چلے کہ رستے میں محبوب سامنے آگیا تو شاعر نے گلا کیا کہ پہلے تم مایوسی والی نگاہ ڈالی اور پھر اپنا مو بھی چھپا لیا یعنی خود بھی دیکھنا گوارہ نہیں کیا اور اپنا چہرہ بھی دکھانا گوارہ نہیں کیا کہ اسے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھانا چاہیے تو ایسا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے زمانہ ہو سکتا ہے افراد ہو سکتے ہیں کوئی کیفیت ہو سکتی ہے اور شاعر اسی چیز کو جو ادگرد دیکھتا ہے جو محسوس کرتا ہے تو وہی بیان کرتا ہے تو امدہ ایک غزل داغ دہلوی ایک ہمارے کلاسیکی احد کے آخری نمائندہ شاعر ہیں تو مجھے امید ہے اس غزل تک ہم اس کی فہم تک تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ